بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظم پرانا کوٹ شاید سید محمد جعفری کی مشک سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج ودکر اندر کے جانب سے خوشحامدید تو چلے بچے ویڈیو کا آزاز کرتے ہیں پہلا سوال شاید نے پرانے کوٹ کی خانویوں کو کیسے خوبیہ بنا کر پیش کیا جواب شاید نے کمال مہارت کے ساتھ لنزم مزا کے پردے میں کوٹ کی خانویوں کو خوبیہ بنا کر پیش کیا ہے جیسا کوٹ کے کپڑے پر کھیڑے کے سراحوں کو نئی طرح کی دستکاری کہا ہے کوٹ پر موجود سیائی کے داغوں کو استاد سے جام ملایا ہے اسی طرح چکنائی کے دفعوں کو ہوای کی انشانی بنا ڈالا جبکہ واسکوڑیگامہ کی مرکت قرار دے کر کوٹ کے کنانے پنکولت چھپا ڈالا سوال نمبر دو تشبیح اور استعارے سے کیا مراد ہے اس نظم میں شاید نے پرانے کوٹ کے لئے کون سی تشبیحات اور استعارات استعمال کی جبکہ کسی چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا جب انہیں کوئی سفت ایک جیسی تشبیح کھیلا تھا جبکہ کسی چیز کو خوب خوب دوسری چیز مان لینا استعارہ کھیلا تھا نظم میں شاید محمد جعفری نے پرانے کوٹ کے لئے درجل تشبیحات اور استعارات کو استعمال کی ہیں تشبیحات جگہ جگہ وہ پھرا مرکو پولو دیکھیں آپ یہاں کوٹ کو مرکو پولو نہیں کہا مرکو پولو کے جیسا کہا دہان زخم کی معنی ہنس رہے ہیں اب یہاں کوٹ کے کہا چھو زخم نہیں کہا بلکہ ان زخموں کے جیسا کہا ہے اب استعارات میں کیا ہوتے کسی چیز کو ہو بہو ایسا کہیں بڑا بزرگ ہے یہ آزمدہ کار رہے گی اب دیکھیں کوٹ کو بزرگ کہا ہے کوٹ کو یہ نہیں کہا بزرگ جیسا ہے کوٹ کو کہا ہے تم بزرگ ہو کوٹ کوٹوں کی دنیا کا باو آدم ہے اب کوٹ کو یہ نہیں کہا کہ تم آدم علیہ السلام کی طرح ہوں بلکہ کہا ہے تم باو آئے آدم ہوں کوٹوں کے سوال نمبر تین مصرے مکمل کریں یہ سوال آپ لوگ خود مکم سے دیکھ کر لیں کوئی مشکل نہیں ہوگی سوال نمبر چار ہم کافیہ الفاظ ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں جیسے کوٹ اور نورت سامانی ایرانی اس عزم میں کون کون سے کافیہ استعمال ہوئے ہیں اس عزم میں درجل کافیہ استعمال ہوئے ہیں جتنے نظر آئے ہیں وہ لکھ بھی ہیں کوئی رہتے ہو تو آپ بھی وہ لکھ سکتے ہیں دکان نکتہ دان سامانی ایرانی کوٹ نوٹ آزمدہ کار یادکار قیمت خانیمت ضرب کاری دستکاریں چکنائی ہلوائی کا آج خراج جامعہ گامہ سوال نمبر پا جب کوئی شاعر اپنے غزم یا رضم میں کس ایک مصرف سے دوسرے شاعر کا استعمال کرتا ہے تو اس نے سنت تظمین کہتے ہیں مثلاً بنا ہے پورٹ یعنی علام کی دکان کے لئے صلاح عام ہے یاد نکتہ دان کے لئے ایسے تین اشعار تحریر کرے جس میں سنت تظمین کا استعمال ہوا ہوا تو آپ کہیں سے بھی اشعار ہم لکھ سکتے ہیں لیکن سنت تظمین ہونی چاہیے تین اشعار آپ پر سیلیکٹ کی ہیں سنت تظمین کے تین اشعار بائٹ زیل ہیں آپ ٹیٹس بک میں سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹیٹس بک کے باہر سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ کام آئیں نہ آئیں ہم ان سے کام لیتے ہیں گلوں سے خور بہتر ہیں جو دامن تھان لیتے ہیں ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لئے یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لئے ہم نے جسم اس پر نظر ڈالی اس کو مشش کر دیا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیم سوال نمبر سے اس نظم کا مرکز سے خیال لکھیں سید محمد جعفری مضائیہ انداز میں پرانا خوٹ غیرنے کے بعد اس کی تاریف اس طرح کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے پرانا خوٹ ہے اور حقیقت تو جاگر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ معادی چیزوں کو پانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں پھر اس کی تاریف کرتے رہتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ تو یہاں رہا جائے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے جس طرح پرانے کوٹ کو بہت سے لوگوں نے استعمال کیا اگر اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اسی طرح ہم بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے اس لئے ہمیں پرانے کوٹ سے عبرت پکڑ کر دنیا سے دل لگانے کے وجہ آخرت کی شکر کرنے جائیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے خدا پہ بوجھیں مختصر لیکچر تھا اگر یہ لیکچر مہدلین نظم کی تشریف اور اس کی مشک کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے میڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں دوتو کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائید کریں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھیے گا اللہ حافظ